دوستو پولیس کے پاس کریمینیلز کو پکرنے کے مختلف طریقے موجود ہوتے ہیں آج ہم آپ لگو وہ کریمینیلز کو پکرنے والے اسمارٹ طریقوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو نمبر ون نائی ٹھوک دوستو آپ لوگ جو یہی دیوائیس دیکھ رہے ہیں حاصل دور پر مجرموں کو پکرنے کے لیے بنائی گئی ہے دوستو جب اس دیوائیس کو روٹ پر لگایا جاتا ہے تو یہ ایک آم بیک کی طرح نظر آتی ہے اسے چلانے والا روٹ کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے جیسے ہی کریمینیلز کی گاڑی آتی ہے وہ ریموٹ سے اس دیوائیس کو کمان دیتا ہے اور اس دیوائیس نکیلی کانٹو والی تار نکلتی ہے جو مجرم کی گاڑی کو پنچر کر دیتی ہے سینگنٹس میں نکلنے والی یہ تار سیکنٹس میں بن بھی ہو جاتی ہے تاکہ مجرم کا پیچھا کرنے والی کاری کو کوئی نقصان نہ پہنچے دوستو آپ نے اکثر نورس میں دیکھا ہوگا جب کسی بھی ملک کی کوئی اسپیشل فورس یا پولیس لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر جو ڈوس ہوتے ہیں وہ کلوس ہوتے ہیں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس دیوائیس کو بنایا گیا ہے دوستو یہ ایک ڈور لگ بلوستر ہے اسے ہیل میٹرو سامتی نے اجاد کیا ہے دنیا کی بہت سی فورسز اس کو استعمال کرتی ہیں یہ دیوائیس دروازے کے مطابق کھل کر دونوں سنوں میں اٹیشٹ ہو جاتی ہے اس کو پمک کی مدد سے اس میں موجود گیس کو پریشر دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے جو ڈورز ہیں وہ کھل جاتے ہیں اس دیوائیس کو ریموٹ سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے نمبر تھری ہور بائیک ایس تھری دوستو یہ بائیک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص طور پر دبائی پولیس کے لیے بنائی گئی ہے دوہزار اٹھانہ میں ان کا آرڈر دیا گیا تھا یہ دیوائیس زمین سے تقریباً پانچ میٹر تک انچائی میں اور سکتی ہے اور اسے کسی بھی ڈائریکشن میں چرائے جا سکتا ہے اس کا مقصد کرمینلز کا پیچھا کرنا ہے دبائی میں زیادہ ٹریفیک ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی اس کی کل قیمت دو کروڑ پچاس لاکھ روپے ہے